دوستوں میں فراز ملیک آئیے تھوڑی سی بات شہاب کے بارے میں کر لیتے ہیں پچھلے ہفتے ہی شہاب باغاب آرڈر کروس کر کے پاکستان پہنچے چار مہینے سے وہ باغاب آرڈر سے سترہ کلومیٹر پہلے رکے ہوئے تھے کیونکہ پاکستان ان کو ویزا نہیں دے رہا تھا شہاب نے دل میں ارادہ کیا کہ کیرل سے وہ مکہ پیدل حج کرنے جائیں گے ایک کلومیٹر بھی ایک قدم بھی وہ سباری پر چڑھ کر نہیں جائیں گے کیرل سے وہ چلے تین ہزار کلومیٹر کا سفر انہوں نے اپنے دیش میں پورا کیا باغاب آرڈر پہنچے لیکن ویزا نہیں ملا چار مہینے انتظار کیا فائنلی چار مہینے نو دن کے بعد خبر آئی کہ شہاب کو ویزا مل گیا ہے اور وہ باغاب آرڈر کروس کر کے پاکستان میں پہنچ گئے ہیں پاکستان پہنچے دو دن کا سفر بھی پیدل کیا لیکن پھر خبر آتی ہے کہ شہاب ایران پہنچ گئے لاہور سے فلائٹ پکڑ کے شہاب ایران پہنچ گئے شہاب تو پیدل حج کیلئے نکلیتے تو پھر یہ فلائٹ پکڑ کے ایران کیسے پہنچ گئے جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد چرچاؤں کا بازار کافی گرم ہو گیا یہ مدہ اور زیادہ تب گرما گیا جب پنجاب کے شاہی امام ان کو آپ جانتے ہوں گے شہاب کے ساتھ کئی بار انہوں نے ویڈیو بنایا ہے پنجاب کے شاہی امام نے بیان دیا کہ پاکستان وہ پاکستان جو اسلامی ملک ہے اس نے شہاب کو رولا کر اپنے دیش سے فلائٹ کے ذریعے ایران بھیج دیا پاکستان نے بہت ہی گندہ کام کیا ہے شہاب پیدل حج کیلئے نکلاتا لیکن شہاب کو دھکے مار کر اس کو رولا کر اپنے دیش سے باہر کر دیا اور فلائٹ سے لاہور سے ایران بھیج دیا اس کو اپنے دیش میں پیدل نہیں چلنے دیا جب یہ بیان شاہی امام کا آیا تو اس کے بعد ہر کم سمجھ گیا پاکستانی یوٹیوبر بھی اس پر ویڈیو بنانے لگے کہ شاہی امام جھوٹ بول لے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے شہاب کو پاکستان سے دھکے مار کر رولا کر نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ شہاب کو بیزہ ہی صرف بہتر گھنٹے کا ملا تھا پاکستان کا بیزہ صرف بہتر گھنٹے کا ملا تھا اور بہتر گھنٹے کا سفر انہوں نے پاکستان میں کیا اور اس کے بعد وہ لاہور سے ایران پہنچ گئے پاکستان کی یوٹیوبروں کی طرف سے اس طرح کے باتیں کہیں جانے لگیں اب اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے جب میں نے ریسرچ کیا تو میرے سامنے ایک ایران کے مولوی صاحب کا ویڈیو آیا ایران میں وہ رہتے ہیں ہیں پاکستان کے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی شاہی امام پوری طرح سے جھوٹ بول لے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دھکے مار کر شہاب کو اپنے دیش سے بھگایا ہے رولا کر اس کو فلائٹ کے ذریعے ایران بھیجا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے شہاب نے جب واگا بارڈر کروز بھی نہیں کیا تھا تب ان کی فلائٹ کا ٹکٹ میرے پاس آ چکا تھا کہ شہاب اتنی اتنی تاریخ میں ایران پہنچ رہے ہیں اور ایران میں ہم نے ان کے آنے کی تیاریاں بھی کر لی تھی شہاب کو صرف بہاتر گھنٹے کا پاکستان کا بیزہ ملا تھا پاکستان میں انہوں نے بہاتر گھنٹے سفر کیا اور اس کے بعد وہ ایران پہنچ گئے اس طرح کی بات ایک مولبی صحابہ جو پاکستان کے ہیں ایران میں رہتے ہیں انہوں نے ویڈیو بنا کر کہی ہے انہوں نے کہا کہ ایران میں ہم شہاب کی ہر سمبب مدد کریں گے فلال شہاب ایران پہنچ چکے ہیں اور ایران میں اپنا وہ سفر اکیلے تیہ کر رہے ہیں ان کے طرف سے لکاتار انسٹاگرام پر ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں جہاں پر وہ برہ باری میں بھی اکیلے پیدل آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ شہاب کی طرف سے بھی ایک ویڈیو میں کہا گیا کہ پاکستان میں میری جتنی بھی جرنی ہوئی جتنا بھی میں چلا مجھے بہت اچھا لگا وہاں کے لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا پاکستان کا میرا سفر بہت اچھا رہا یہ بات شہاب کی طرف سے کہی گئی تو اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر بات کس کی صحیح ہے کس کی غلط ہے کیا شاہی امام جھوٹ بول رہے ہیں شہاب جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر وہ ایران میں بیٹھے ہوئے مول بھی جھوٹ بول رہے ہیں کیا شہاب کو صرف بہاتر گھنٹے کا ہی بیزہ ملا تھا یہ ساری باتیں جو چل رہی ہیں ان ساری باتوں کو شہاب کو کلیر کرنا چاہیے کیونکہ عوام شہاب سے جڑی ہوئی ہے اور شہاب کے بارے میں ہر اپڈیٹ جاننا چاہتی ہے لاکھوں لوگ ہیں جو شہاب کے سفر کو لے کر کافی ایکسائٹڈ ہیں تو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے فلال شہاب صحیح سلامت ایران میں ہیں اور ایران میں اپنی جرنی آگے بڑھا رہے ہیں ایران میں اس وقت بہت زیادہ تھنڈ پڑھ رہی ہے براب باری ہو رہی ہے تقریباً مائنس فور ڈگری وہاں پر ٹمپریچر ہے اور اس ٹمپریچر میں شہاب آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو شاید میرے خیال سے ایسا ہی ہے کہ شہاب کو بیزہ کم دن کا ملا پاکستان میں چلنے کا تو شہاب نے سوچا ہوگا کہ چلیے تھوڑے دن ہی سہی لیکن بارڈر کروز کر کے ایران تو پہنچوں ایران سے پھر اپنا پہلے سفر مکہ کے لئے کروں گا فلال جو بھی سہی لیکن بھائی کے دل میں جذبہ ہے اور لگتا ہے کہ وہ مکہ پہنچ کر ہی رم لے گئے فلال شہاب کو لے کر یہ کچھ باتی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ بھی رکھی کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں میرے ساتھ بھی چڑے ہوئے جو شہاب کے حوارے میں جاننا چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال